جیسا کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری نوکری لگ گئی ہے اور آئیسے میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں میں سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور پروپر طریقے سے میں پچھلے کئی دنوں سے ویڈیو اچھے سے بنا نہیں پا رہا ہوں سمجھ سے یہی ہے کہ نوکری کے لیے جو ڈاکومنٹس بنوانے ہوتے ہیں ان میں میں بزی تھا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں زندگی میں تو فلاحات سروعات کرتے ہیں سرو سے تو ہاں نوکری لگ گئی ہے کہاں لگی ہے اس کے بعد ہم کہا جائے تو ریلوے ڈیپارٹمنٹ میں لگی ہے ٹھیک ہے اور ریلوے میں جاب لگی ہے اور ریلوے میں کون سے پت پہ لگی ہے تو ریلوے کا گروپ ڈی ہے اب گروپ ڈی میں ڈھیر سارے سیکشن آتے ہیں تو ٹریک مینٹینین فور جسے ہم ٹی ام فور کہتے ہیں تو اس میں لگی ہے دیکھنے کو لگتا ہے کہ یہ پد بہت چھوٹا ہے اس کو نہیں لینا چاہیے مجھے اور میرے دوست بھی ایسے لگتا ہے کہتے ہیں لیکن بھائی جب تک نوکری نہیں تھی تب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہیں سے ایک ہی ملی ہے تو اسے کر لینا چاہیے اور فیلحال اس کو کرتے رہیں گے پیسے آتے رہیں گے یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے رہیں گے اور بڑھائی کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی تو یہی بات ہے اور اب بہت سے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ کیا میں یوٹیوب چینل پہ ویڈیو بنانا بند کر دوں گا یا پھر پڑھانا آپ کو بند کر دوں گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو پڑھاتا رہوں گا ہمیسہ لگتا ہے اور فیلحال مجھے پڑھا سیٹل ہونا ہے ابھی یہاں پہ سیٹل نہیں ہو پایا ہوں کیونکہ یہ رہنے کافی کوششتہ نہیں ہے بس اسے ٹھیکیا پڑے ہیں آفیس میں دس کے دس لوگ ایک اٹھے سے آئے ہیں پڑے ہیں اور کوئی کمرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ابھی تو آفیس میں ہے اور یہ جو چڑھیے کی آواز آپ کو سنائے دے رہی ہے یہ کافی دیر سے بول رہی ہے اور اسے ساتھ بل بل کہتے ہیں تو نہیں جو بھی ہے پہ بہت پیاری لگ رہی ہے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا لیکن فیلحال مجھے تھوڑا سا بھی بریک چاہیے سمیں لگے گا چیزوں کو سیٹل کرنے میں اس کے بعد میں آپ کو ویڈیوز بنا کر لگاتا رہا دیر سے ہم گا ٹھیک کچھ لوگوں کے من میں یہ بیچار ہوگا کہ سر یوٹیوب سے اتنے کمات رہے تھے ان کو نوکری کی کیا ضرورت ہے یا پھر وہ اچھا ویڈیو بناتے اور اور چینل گروہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ سرکاری نوکری نہ کر رہے ہو آپ کے نانتیا یا سرکاری ایمپلائی یہ ٹھپا نہ لگا ہو آپ ہی کوئی عزت نہیں کرتا میرے ویڈیوز کو بھی زیادہ لوگ نہیں دیکھتے تھے اور اب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ دیکھیں گے کیونکہ ایک سرکاری ایمپلائی جب ہو جاتا ہے تھوڑی سی ریپیٹیشن بڑھ ہی جاتی ہے تو ہو گیا ہے اور اب تھوڑے پیسے آئیں گے تو موبائل نہ لے لوں گا تو تھوڑا سا اچھے سے بنکشن کے رہوں گا یہ جو بالوکھرے بکھرے ہیں وہ سب تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے تو تھوڑا اچھا دکھائی دنگا جب اچھا دکھائی دنگا تو ویڈیوز بھی اچھی بنید گی اور اچھا سب کو چلے گا تو فیلحال ابھی بہت زیادہ صبح ہو رہی ہے بہلا ابھی بج رہے ہوں گے سانے چار کے قریب ہو رہے ہوں گے پھر پانچ بج رہے ہوں گے اور میں صبح اوڑ گیا ہوں رات میں ایک دو بجے تک سویا تھا جلدی نید نہیں آئی کیکہ موبائل چارج کرنا تھا نید آ رہے تھے پھر بھی جا کے کیا اس کے بعد جب سو کر سو گیا تو کشی دیر بعد نید کل گئی سپنے چل رہے ہیں مچھر کٹ رہے ہیں اور اس بل بل کی آواز نے اٹھا دیا میرے چار پانچ دوست بھی سو رہے ہیں ٹرین کی آواز آ گئی ہے تو ابھی میں اٹھ گیا ہوں اور آپ ڈیلی روٹین پر لگ جانا ہوگا حالانکہ بہت زیادہ بھی کام نہیں ہے پر کیا کیا ہے میں دیلی آپ کو بتاتا رہوں گا دکھانا تو پوزیبل نہیں ہو پائے گا پر بتا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جیسے دکھا پائیں بتا پائیں وہ سب چلے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک شویر